بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایک کیس پڑھیں گے اس میں جو پہلی مارشل لاہ لگائی گئی تھی اس کیس کے چلتے ہوئے اس مارشل لاہ کو کیسے ویلیڈ کرا دیا گیا وہ ہم سمجھیں گے اس کے کیس پڑھیں گے لاہورہائی کورٹ نے کیا ڈیسیشن دیا تھا اور سپریم کورٹ نے کیا ڈیسیشن دیا اب اسٹیٹ ورسز ڈو سو کیس نائنٹین فیفٹی ایٹ اور اس وقت فرسٹ مارشل لاہ بھی لگائی گئی تھی اس کیس کی سائٹیشن ہے پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ایٹ ایس سی فائیو ہنڈریڈ ترٹی تری ایک بندہ تھا ڈو سو کہ بلوچستان کے ایک ڈسٹرکٹ لورا لہی کا ریزیڈنٹ تھا اس وقت یہ ایریا فاتہ کا پارڈ تھا ڈو سو پہ ایک الزام لگا تھا مرڈر کا جو مرڈر لورا لہی میں ہیپن ہوا تھا اس وقت ایک لاہ تھا ایف سی آر نائنٹین ون انٹیر کرائمز ریگولیشن اب یہ والا لاہ اس ٹائم اس ایریا میں انفورس کیا جاتا تھا یہ لاہ برٹش کالونیل گورنمنٹ کا بنایا ہوا تھا اس کو بلیک ریجڈ لاہ کہا جاتا تھا اندھا قانون کے نیچرل جسٹس پرونسپلز کے خلاف تھا فنڈامنٹل رائٹس کی بھی یہاں کوئی رسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی اس ٹائپ کا لاہ ہونے کے باوجود اس لاہ کو انفورس کیا جاتا تھا اس ایریا میں اس لاہ میں کیا ہوتا تھا ایک بندے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپیل کرے اسی بھی کورٹ میں جا کے یا پھر جو دوسری پارٹی ہوتی تھی اس کو نہیں سنا جاتا تھا جو کہ نیچرل جسٹس پرونسپلز کے خلاف ہے اب نیچرل جسٹس پرونسپلز یہ کہتا ہے جو دو پارٹیز ہیں آپس میں لر رہی ہیں پلینٹیف اور ڈیفنڈنٹ تو وہ کسی بھی اپیکس کورٹ میں جا گیا پیل نہیں کر سکتا تھا نہ ہی اس کے ویچاروں کو سنا جاتا تھا نہ ہی اس کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ پیش کرے اس لاہ میں کلیکٹیف پنشمنٹ دی جاتی تھی یعنی دس پندوں میں سے ایک نے کرائم کیا ہے نو بندیں تھوڑا بہت اگر اس میں ہنوال ہیں تو ان کو بھی سزا دی جاتی تھی جو کرائم کرتا تھا کے پاس یہ تک رائٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک وکیل اپائنٹ کرے اس لاہ کو تو دو ہزار سترہ میں نون لیگ کی گورنمنٹ میں ڈسمس کر دیا گیا تھا اس وقت سے یہ لاہ اس ایریا میں انفورس ہوتا رہا تھا اب ہم اپنی کہانے پہ واپس آتے ہیں جیسے کہ دوسوں پہ قتل کا الزام لگا تھا تو انڈر ایف سی آر نائنٹین ون اس قانون کے انڈر آنسل آف ایلڈرز نے دوسوں کو فانسی کی سزا سنا دی اس دوسوں کو فانسی دی جائے اب دوسوں نے کیا کیا کہ اس ڈسیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا انڈر آرٹیکل فائیو انڈر آرٹیکل سیون آف نائنٹین ففٹی سکس کانسٹیٹیشن آرٹیکل فائیو ایکنٹی بفور لاہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں انڈر آرٹیکل سیون رائٹ ٹو کانسل کہ ہر ایک بندے کے پاس ای رائٹ ہے وہ اپنے لیے وکیل اپائنٹ کر سکتا ہے دوسوں نے کہا کہ جو ہمارا کانسٹیٹیشن ہے نائنٹین ففٹی سکس کا وہ ہمیں یہ رائٹس دیتا ہے ہم اپنے لیے وکیل اپائنٹ کر سکتے ہیں ہم سب کے لیے قانون برابر ہے لیکن یہ دونوں ہی رائٹس ایف سی آر نائنٹین ون میں نہیں ہیں اس لیے ایف سی آر نائنٹین ون ہمارے نائنٹین ففٹی سکس کے کانسٹیٹیشن کے خلاف ہے لاہور ہائی کورٹ نے دوسوں کے آرگیمنٹ سنے ایف سی آر نائنٹین ون کو نل اینڈ ووئیڈ ڈیکلیر کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو کانون ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیشن کے خلاف ہے دوسوں کی پنشمنٹ کو بھی ماف کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں یہاں تک فیصلہ تو ہو گیا لیکن پرابلم یہ تھا پہلے سے ہی بہت سارے لوگ اس کانون کے انڈر پنشمنٹ سفر کر رہے تھے اسیریا میں اس لوگ پنشمنٹ سفر کر رہے تھے لوگوں کے ٹرائلز چل رہے تھے ان سب لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی لاہور ہائی کورٹ جائیں اپنی سزا کو ختم کروائیں ان ٹرائلز کو ختم کروائیں تو یہ چیز گورنمنٹ کے لئے بہت بڑا پرابلم بن گئی تو گورنمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے اس ڈیسیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ سنانا تھا 13 اکٹوبر 1958 کو اب اس اسٹوری میڈ ٹویسٹ یہ تھا 7 اکٹوبر 1958 کو ریزیڈنٹ سکندر مرزا نے مارشل لاہ امپوز کر دی تھی جنرل ایوب خان کو مارشل لاہ کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا تھا اور اس کے بعد 10 اکٹوبر 1958 کو مارشل لاہ ایڈمنسٹریٹر ایوب خان ایک آرڈر پاس کرتے ہیں کنٹینیونس ان فورس آرڈر اس آرڈر کے مطابق جتنے بھی ایگزیسٹنگ لاز ہیں ان فورس ہوں گے اور جتنی بھی کورٹس ہیں ان لاز کے انڈر کام کریں گی پینٹین ففٹی سیکس کا جو کانسٹیٹیشن ہے وہ ایبروگیٹ ہو چکا ہے اب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ سنانا تھا 13 اکٹوبر کو مارشل لاہ 7 اکٹوبر کو لگ چکی تھی اور 10 اکٹوبر کو ایک آرڈر بھی پاس ہو چکا تھا کنٹینیونس ان فورس آرڈر اس آرڈر کے مطابق جتنے بھی ایگزیسٹنگ لاز ہیں یعنی جتنے بھی لاز ہیں وہ انفورسیبل ہوں گے اور وہ ویلڈ ہوں گے جیسے کہ ایف سی آر نائنٹین ون جو لاہ تھا وہ بھی انفورس ہوگا اس آرڈر کے مطابق جیسے کہ یہ تین لوگ تھے سیکندر مرزا جو پریزیڈنٹ تھا جنرل عیوب خان جو مارشل لاہ کا ایڈمنسٹریٹر تھا سپریم کورٹ کو فیصلہ سنانا تھا اور سپریم کورٹ کو ایڈ کر رہے تھے جسٹس منیر یہ بھی ان کا دوست یعنی یہ تینوں آپس میں دوست تھے سپریم کورٹ کو جنرل عیوب خان اور سیکندر مرزا کے خلاف یا ان کی لگائی ہوئی مارشل لاہ کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں سنانا تھا یہاں پر ان کی دوستی چلنی تھی یہاں پر سپریم کورٹ کے پاس دو سینریو تھے ایک سینریو یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ لاہور ہائے کورٹ کے دیئے گئے ڈیسیشن کو ویلڈ کر دیتی ہے اس میں لاہور ہائے کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے ایف سی آر نائنٹین ون اے نل اینڈ ورڈ ہے اگر سپریم کورٹ کہتی ہے آہ لاہور ہائے کورٹ نے صحیح کہا ہے اس کا مطلب سپریم کورٹ انڈائریکٹ لی یہ کہہ رہی ہے کہ مارشل لاہ انلافل ہے کیوں انلافل ہے کیونکہ مارشل لاہ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کنٹینینز انفورس آرڈر اس کے مطابق جتنے بھی ایگزیسٹنگ لاز ہیں انکلوڈنگ ایف سی آر نائنٹین ون وہ سارے ویلڈ ہوں گے انفورسیبل ہوں گے ایک سینریو تو یہ ہو گیا اگر سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کے ڈیسیشن کو ویلڈ کرتی ہے اور ایف سی آر نائنٹین ون کو کہتی ہے کہ ہاں لاہور ہائے کورٹ نے یہ صحیح کہا ہے یہ کانون نل اینڈ ورڈ ہے انڈائریکٹ لی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مارشل لاہ لگایا گیا ہے یہ انلافل ہے کیونکہ مارشل لاہ میں ایک ڈر پاس کیا گیا تا کانٹینینز انفورس آرڈر جس کے انڈر جتنے بھی ایگزیسٹنگ لاز ہیں انکلوڈنگ ایف سی آر نائنٹین ون وہ سارے انفورسیبل ہوں گے اب مارشل لاہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایف سی آر نائنٹین ون ہے یہ ویلڈ ہے اور لاہور ہائے کورٹ کہہ رہی ہے کہ انویلڈ ہے ایک تو سینیریو یہ ہو گیا دوسرا سینیریو ہے کہ اگر سپریم کورٹ کانٹینینز انفورس آرڈر کو فالو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کانٹینینز انفورس آرڈر کے مطابق اتنے بھی ایگزیسٹنگ لاز ہیں وہ ویلڈ ہیں انفورسیبل ہیں اس کا مطلب جو لاہور ہائے کورٹ کا ڈیسیشن ہے وہ انویلڈ ہے مارشل لاہ لافل ہے یہ دو سینیریوز تھے ایسے گے میں نے آپ کو بتایا مرزا نے جو مارشل لاہ لگائی تھی اس کو لافل قرار دینا تھا جسٹس منیر کو اس لیے سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلیر کیا کہ مارشل لاہ لافل ہے اور مارشل لاہ کے انڈر جنرل ایو خان نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کانٹینینز انفورس آرڈر وہ بھی ویلڈ ہے اس آرڈر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی پرانے قانون ہیں اگزیسٹنگ لاز ہیں وہ انفورسیبل ہوں گے اس کا مطلب اب سپریم کورٹ نے کیلسن تھیوری پہ ریلائے کیا تھا ساتھ ہی ساتھ ڈوکٹرین آف نیسیسٹی پہ بھی ریلائے کیا تھا کیلسن تھیوری کیا کہتی ہے کیلسن تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک کنٹری میں یا اس کنٹری کے کانسٹیٹیشن میں کوئی بھی چینجز آتی ہیں یا پھر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیشنل اسٹیپ لیا جاتا ہے یا مارشل لاہ مپوس کیا جاتا ہے کہ اس ملک کے جو سٹیزنز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور اس چینج کو ریزسٹ نہیں کرتے اس چینج کو نہیں رکتے تو اس کا مطلب یہ سکسسفل ریولیشن ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا اسے ہی مارشل لاہ لگائی گئی کنٹینینس ان فورس آرڈر پاس کیا گیا تو پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے سٹیزنز ہیں وہ خاموش رہے انہوں نے اس مارشل لاہ کو ریزسٹ نہیں کیا اس آرڈر کو بھی انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا اس کا مطلب وہ اس بات پہ اگری ہے اور یہ سکسسفل ریولیشن ہے اس تھیوری کے لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے مارشل لاہ کو لافل قرار دے دیا دوسرا ہے سپریم کورٹ نے فردر یہ ہیلڈ کیا ملک میں مارشل لاہ کی ضرورت تھی کہ ملک میں ان لیگلٹی بڑھ گئی تھی کرپشن وائلنس ڈسٹربنس بڑھ گئی تھی اس لیے ضرورت تھی تو اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے فردر یہ ہیلڈ کیا اس فیصلے میں کنٹینینس ان فورس آرڈر اور مارشل لاہ کو لیگل قرار دے دیا گیا اس کے چلتے ایو سی آر نائنٹین ون جو بلیک لاہ ہے اس کو بھی ویلٹ قرار دیا گیا دوسو کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی کنفرم ہوئی تو دوستو یہ تھی دوسو کی قسمت جس کو شاید سزا نہیں ملتی کر یہ لوگ آپس میں دوست نہیں ہوتے امید ہے کہ آپ کا کانسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا ریکویسٹ یہی کروں گا کہ ایک شوٹا سا کمنٹ ضرور کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور اگر آپ کو اس سبجیٹ کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل کی پلیلسٹ ویزٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے نیم سے یا اس پلیلسٹ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی اور اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہیں سبجیٹ کے تو اس کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی کلک کر کے آپ نوٹس بھی نالور کر سکتے ہو اگر آپ کو لاکر رگارڈنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ ٹاپک لکھ کے ساتھ میں لسپ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میرے ویڈیوز مل جائیں گی جس سے آپ اپنا ایزلی کانسٹ کلیر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میرے چینل کی پلیلسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر سبجیٹ کی الگ سے پلیلسٹ مل جائے گی جہاں پر اس سبجیٹ کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو